دعوت سخن دیاں گا ساڑے موزز مہمان حضرت مولانا قاری حضرت مولانا عبد الرحمن شہین صاحب دیکھے کہ وہ آن اور آن کے اپنے پندو نسائے فرمان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصلاة وسلام علی سید الانبیائی وخاتم المرسلین وعلى آلہی وصحبہی اجمعین ومن طبعہم بحسان علی جوم الدین وبعد وما ينطق عن الہواء انہو الا وحیو یوحا آج کا یہ پروگرام صحیح بخاری کی تکمیل کے حوالے سے منقد کیا گیا ہے شیخ سے بھی موجود ہیں جنہوں نے الحمدللہ اس کتاب کو پڑھایا ہے اور وہ طالبات بھی موجود ہیں جنہوں نے اسے پڑھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے دعا بھی اللہ خوش قرم رکھے ترو تازہ رکھے سرسبد و شاداب رکھے اس چہرے کو اس شخص کے چہرے کو جو میری کسی ایک حدیث کو سنتا ہے پڑھتا ہے اور اسے یاد کرتا ہے یہ سعادت ہے یہ خوش قسمتی ہے یہ خوش نصیبی ہے ان والدین کے لیے بھی اسادزہ کے لیے بھی ادارے کے لیے بھی منتظمین کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک قائم اور دیم رکھے اور اسی طرح قرآن اور حدیث کی تعلیم کا سلسلہ جاری اور ساری رہے آخری حدیث پڑھی بھی گئی ہے آپ نے بھی سنی ہے میں ایک طالب ہونے کی حیثیت سے صرف دو تین باتیں کرنا چاہتا ہوں اہل الحدیث کا جو منحج اور مسلک ہے بالخصوص قرآن اور حدیث کے معاملے میں وہ تعویل سے پاک ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوری کتاب میں اسی بات کے اوپر ہی زور دیا ہے جیسے آخری باب میں ہے اولاد آدم کے اقوال بھی تولے جائیں گے اعمال بھی تولے جائیں گے یہ باب امام بخاری نے اسی لئے قائم کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے انکار کیا تھا اعمال نہیں تولے جائیں گے اعمال کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہے جب کا جسم ہی نہیں ہے تو پھر ان کو تولا کیسے جائے گا اللہ تبارک و تعالی قادر ہے ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات کو بھی وہ تول سکتا ہے ہمارے کیے ہوئے اعمال کو بھی وہ بولیں تول سکتا ہے جب کسی چیز کا جسم ہو جرم ہو مادہ ہو میتھڈ ہو اس کو تو ایک چھوٹا بچہ بھی تول سکتا ہے اللہ تعالی جو قادر قدیر ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ جسم کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارے اقوال کو تولتا ہے اور ہمارے اعمال کو بھی جسم نہ ہونے کے باوجود تولتا بھی ہے اور تولے گا باقی رہ گئی یہ بات کہ ان میں وزن جو پیدا ہوتا ہے جو سب سے پہلا باب ہے انما الاعمال وبالنیات جس حدیث تو امام بخاری رحمت اللہ نے لائے ہے اعمال میں یا اقوال میں وزن جو پڑھتا ہے وہ اخلاص کی بنا پر جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اسی قدر وزن بھی کیا ہوگا زیادہ ہوگا اور پہلی پہلی کتاب بخاری کی کتاب الوحی ہے کہ جس قول کی بنیاد اور جس عمل کی بنیاد وحی پر ہوگی اسی میں ہی وزن ہوگا جس عمل کی بنیاد اور جس قول کی بنیاد وحی الہی پر نہیں ہے اس میں کسی قسم کا کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا اور امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب الوحی کے بعد کتاب العلم ہے کتاب الیمان ہے کتاب الیمان ہے کہ ایمان بھی وہی مطلوب ہے جو وحی کی بنیاد پر ہو اور پھر آگے اعمال اور عبادات شروع ہوتی ہے تو جس وقت تک ایمان صحیح نہ ہو اور اس کی اساس بھی علم وحی پر نہ ہو تو کوئی عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے اور آخر تک امام بخاری ہر باب میں ہر کتاب میں قرآن کی مین آیت لاتے ہیں اور پھر اس کے بعد حدیث اور ہر باب میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ حتیٰ کہ بالخصوص آ کر ایک کتاب قائم کی جس کا نام کتاب اور اعتصام میں بھی سننا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کہ عمل ہو یا کوئی قون اس میں اس وقت تک وزن پیدا نہیں ہو سکتا جس وقت تک کہ وہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو اور آخری جو ہے وہ بھی کتاب التوحید ہے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان کا اگر خاتمہ توحید کے اوپر ہو تو انسان کامیاب ہے کہ من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ اور یہی وجہ کہ کتاب التعید سب سے آخری کتاب بخاری کی کہ انسان اخلاص کے ساتھ علم وحی کی بریاد پر اپنے ایمان کو سہی کرے اپنی نماز اپنی زکاة اپنی حج اپنا روزہ اور اپنے بیوع اور اپنے نکاح اپنے طلاق اور اپنے اخلاق اور اپنے عدب و عداب اپنے عقائد اور ندریات کو وحی الہی کی اساس اور بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تمسک کرتے ہوئے اُرہ کر کے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو یہ نہیں کہ ابتدا تو اچھی ہو اور انتہا جا کر آخر میں لَا نَا اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ کہ خاتمہ جو ہے وہ بھی توحید کے اوپر ہونا چاہیے اور یہ جو آخری حدیث ہے یہ بھی توحید کے اوپر ہی مستمع ہے کیونکہ توحید کے دو پہلو ہے اللہ تبارک و تعالی سے صفاتِ ناقصہ کی نفی صفاتِ ناقصہ کی نفی اور پھر صفاتِ کمال کا اس بات جب تک صفاتِ ناقصہ کی اللہ تعالی سے نفی نہ کی جائے تسبیح نہ کی جائے تنظیح نہ کی جائے تقدیس نہ کی جائے ان نفی کی ان صفاتِ ناقصہ کی نفی نہ کی جائے اس وقت تک توحید ثابت نہیں ہوتی دو پہلو ہیں توحید کے ایک ہے اس باتی اور ایک ہے نفی کا کہ نفی صفاتِ ناقصہ کی اور اس بات صفاتِ کاملہ کا جب تب جا کر جو ہے توحید مکمل ہوتی ہے سبحان اللہ و بحمدہی میں سبحان اللہ و بحمدہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تشبیح یعنی تمام عیوب اور نقائس اور صفات ناقصہ سے اللہ پاک ہے صاف ہے منزہ ہے اور سبحان اللہ العظیم جتنی بھی کمال کی صفتے ہیں عصمت والی کی صفتے ہیں وہ ایک اکیل اللہ بادہو لا شریف کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی تھی کہ اللہم مرحم اخوانی اور ایک ربیت میں اللہم خلفائی صحابہ نے کہا کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم یعتون بعدی میرے حقیقی بھائی تو وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا طریقہ کیا ہوگا کہ وہ میری احادیث کو بیان کریں گے ان کو پڑھیں گے ان کو پڑھائیں گے اور پڑھنے کی بھی عصمت ہے پڑھانے کی بھی عصمت ہے حقیقی عصمت ان احادیث پر عمل کر کے نصیب ہوتی ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد بھی یہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اقوال جمع کیے ایام جمع کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آنا جانا اسوار یہ سارے جمع کیے تاکہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ایک سامنے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے